بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سبی کا فاطمہ ریسپیز میں ویلکم ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کورن چارٹ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور بہت ہی ایزلی بن جاتا ہے تو چلی ہم بناتے ہیں کورن چارٹ اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو پسند ہے تو پریز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تو اب چلی ہم اپنی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کپ بھر کر فروزن سویٹ کورن لیا ہے یہ مارکٹ میں ایزلی مل جاتا ہے میں نے یہاں پر سفل کا فروزن سویٹ کورن لیا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے واش کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے بوائل کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک بھوگونے میں پانی بھولنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب ہم اس کے اوپر اس طرح سے ایک چھننا رکھ دیں گے اسٹیم ہونے کے لیے اس کے اوپر ہم اپنا سارا کورن ڈال دیں گے آپ چاہے تو اسے پانی کے اندر بھی ڈال کر بوائل کر سکتے ہیں لیکن اسٹیم کرنے سے یہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم اسے پھیلا دیں گے اور اس کو کور کر کے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے کوک کر لیں گے یہ دیکھیں فرنس پندرہ منٹ کے بعد کون ہمارا گل گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی اچھا ہوگا یہ دیکھیں اور اب میں نے ایک نان اسٹک فرائی پین لیا ہے اس کے اندر میں نے ون ٹیبر اسپون بٹر ڈال دیا ہے بٹر کو ہم میلٹ کر لیں گے فلیم کو ہم میڈیم ٹو سلو پر رکھیں گے بٹر ہمارا میلٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر بوائل کیا ہوا کون ڈال دیں گے اور اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیم ٹو سلو فلیم پر اچھے سے روشٹ کر لیں گے دو منٹ تک میں نے کون کو اچھے سے روشٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اسے ایک بول میں نکال لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر کٹی ہوئی پیاز آرٹ کریں گے یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز کو باریک چوپٹ کر لیا تھا اسے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر باریک چوپٹ کیا ہوا ٹومیٹو ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹومیٹو کو اچھے سے باریک چوپٹ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ہری میچ ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹیسپون سے کم کٹی ہوئی کالی میچ کا پاوڈر ایٹ کر دیں گے اور ہاف ٹیسپون سے کم ریڈ چلی فلیکس ایٹ کر دیں گے یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹیسپون چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے اور یہاں پر میں نے ہاف ٹیسپون سے کم کالا نمک ایٹ لیا ہے بلیک سالڈ اسے بھی ڈال دیں گے اور ہاف ٹیسپون سے کم وائٹ سالڈ لیا ہے سفید نمک اسے بھی ہم ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے دھنیا کی پتی ڈال دی ہے کٹ کر اور یہاں پر میں ہاف نیبو ڈالوں گی اور ان سبی کو اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اب اسے سرف کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈز ہمارا کون چاٹ بن کر تیار ہو گیا ہے جو بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کریے میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریے پہلا ایکن کا بٹن ضرور دبائیے اور دعا میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ فیر آنگی ایک نئی اور مزدار ریسپی کے ساتھ السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی